ہمارا ظاہر سرکار کی صیرت کے مطابق ہونا چاہیے تھا کہ جو دیکھتا تو کہتا ہے مسلمان ہے عاشق رسول ہے آج ہمارے نوجوانوں کے حالت دیکھ لیں پینٹ شڑ پینٹ کر آرہا ہو داڑی صاف ہو ہریسل انگریزوں کی طرح ہو سامنے سے آرہا ہو گر اجنبی ہیں تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ مسلمان آرہا ہے کرسن آرہا ہے ہم نے اپنے شناخت بلا دی اور نفرت کا عالم یہ ہے میں انڈیا گیا میں نے بیان کی ایک نوجوان نے داڑی رکھ لی کچھ عرصے بعد وہ بڑا پریشان آیا میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا میری بیوی نے کہا داڑی کٹوا میں نے کہا نہیں تم حمد رکھو بیوی کا کہنے پہلی چلنا چلا گیا پھر آیا اب کیا ہوگیا بھائی کہلے گا میری بیوی نے دھمکی دی اگر داڑی نہیں کٹوا ہوگی میں خودکشی کر لوں اب یقین کرے میں نے یہی کہا میں نے کہا جا کے چھوڑی ہاتھ میں پکڑا دی میں بولا کر لیں انشاءاللہ نہیں کرے گی دھمکی دے رہی وہ گیا شیروں کے بولا دھمکی کام کر لی پھر کہا کہ داڑی منواؤ یا مجھے طلاق دو اب گھر میں داڑی رہے گی یا میں رہوں گی پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا لڑکوں نے بتایا اس نے داڑی منوالی ہے کیونکہ اس کی ماں نے آکر بتایا کہ بیٹا ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھ تو اپنی داڑی کے لیے گھر خراب نہ کر یہ تو آپ بھی آئے ہیں چلے جائیں گے تو اس نے داڑی کٹوائے کہ کتنی ہماری بہنیں ایسی بیٹھی ہوں گی کہ ان کے سامنے اگر آپ چار تصویریں پیش کریں جو ہماری کماری بچیاں ہیں ایک میں انگریزوں کی طرح یہ ہیٹ لگا کے بیٹھا ہوگا ایک میں یہ سگرٹ کا سٹائل ایک میں یہ آوانگرد سٹائل اور ایک امامے والا داڑی والا سنت رسول کا تابع لیکن جب لڑکی سے پوچھے جائے گا کون سی پسند ہے تو سب سے پہلے مولیو صاحب کا کارڈ اٹھا گئے یوں پھیکے گی پڑوسی کے چھت کے اوپر ان تین دولاؤں میں سے بتاؤ کون میرا دولہ بن سکتا ہے اور یہ نوجوانوں کی حالت بھی یہ ہے ان کے سامنے لڑکیاں پیش کرو ایک کوز بنا کے بیٹھی ہے ایک نیا ظلفے لٹکا رکھی ہیں ایک یہ ایک یہ ایک یہ اور ایک ہے نقاب والی یا اس نے سکارف پینا ہوا ہے ماں پوچھے بیٹا کس سے نکاح کرنا ہے جو سیرت رسول پر چل رہی ہے جو سیرت فاطمہ اپنائی ہوئی ہے ہمارا نوجوان کہتا ہے اس کو تو ملانی کو سائیڈ میں کرو یہ لے کر آؤ انگریز نیاں مٹکنے والی جو آکے ہماری ماں کے سر پر ناچیں جو ہماری ماں سے بد نمیزیاں کریں جو ہمارے گھر کے اخصون برباد کریں مجھے ایسی عورت چاہیے کیونکہ اس کی آنکھیں بڑی ہیں اس کا رنگ گورا ہے اس کے ہونٹ اچھے ہیں اس کی مسکرات قتل کر دینے والی ہے بھائے میں جائے نبی کریم کی ماد اللہ سیرت اس کو اپنا ہوں گا حالانکہ آپ کے نبی کا پیغام کیا نوجوانوں غور سے سنو آپ نے اشارت فرمایا کہ عورت سے چار وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے اس کے خاندان حسن و جمال مال و دولت اور چوتھا نیک سیرتی نیک بچے نمازی پریزگار پردہ کرنے والی سرکار نے فرمایا تم نیک سیرت لڑکی کو اختیار کرو بچے نے پوچھا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کی اور والدہ کی بہت زیادہ نافرمانی کی اور یہ اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ بچی نے اپنے ماں سے اپنی ان نافرمانیوں کی معافی بھی طلب کر لی ہے لیکن ماں کبھی بے بسی میں ان کو بددعائیں دیتے رہی ہے کہ تیرسہ دنیا میں ایسا ہوگا قبر میں ایسا ہوگا تو یہ کہتی ہے کہ معافی کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا میں کیا کروں دیکھیں پہلی بات تو میں صرف آپ کے پرٹیکلر مسئلے پر ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے صدق دل سے معافی طلب کی ہے ایسی نہیں کہ ڈراما کہ میسیج کر دیئے امی مجھے معاف کر دیجئے گا اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو برو دی قیمت سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی جیسے پندرہ شابان میں ہم نے ڈرامے شروع کر دی ہیں مجھے معاف کر دیں کوئی کتا ہی ہوئی کچھ ہو معاف کرنے بھئی معافی مانگنے کا یہ طریقہ کوئی ہوتا ہے معافی مانگنے کا مطلب اپنے نفس کو زلیل کرنا ہے زیادتی آپ نے بھری معافیل کے اندر کی اور خالی میسیج کر کے مجھے معاف کر دو اسی بھری ایسی بھری معافیل کے اندر جا کر ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کریں پاؤں پکڑنے پڑ جائیں تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں تب کہیں جا کر آپ کے لئے کوئی خلاصی کا انتظام ہو سکتا ہے ہم نے تو کھیل بنا لیا ہر چیز کو تو اگر آپ نے واقعی صدق دل سے ان بدتمیزیوں کی معافی طلب کر لی ہے اور والدہ پھر بھی راضی نہ ہوئی اور آپ کا دل مطمن نہیں ہے تو پھر آپ کوشش کریں اپنے والدہ کے لئے دعائے بخشش و مقصرت کریں ان کے عیسالِ ثواب کا احتمام کریں جو بھی آپ نیک عمل کریں بس فوراں اللہ کی بارگاہ میں ارز کر دیں یا دل میں نیت کر لیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میری والدہ اور بہنوں کو بھی پہنچا دیں اور اگر کوئی اچھا ثوابیں جاریہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لئے ثوابیں جاریہ کریں کسی کو عالم دین بنا دیں کوئی ایک مفتی تیار کر دیں دینی طلبہ کو آپ مالی سپورٹ فراہم کر دیں کوئی مسجد بنوالیں مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے تو جب ان کو ثواب ملتا رہے گا ابھی ان کو تو نہیں پتا چلے گا لیکن جب وہ میدان مہاشر میں آئیں گی تو پہاڑوں کے برابر ان کو نیکی نظر آئیں گی تو وہ پوچھیں گی یہ حدیثوں کے الفاظ اسی طرح کے ہیں تو وہ پوچھیں گی کہ یہ تو میں نے نیک عمل نہیں کی یہ کہاں سے ملا تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تیری بیٹی نے صالح ثواب کیا فلا دعائیں کی تو امید ہے انشاءاللہ جب اتنا انعام ملے گا ساری زیادتیں بھلا کر وہ آپ کو معاف کر دیں گی تو اس لیے اس طرح کا اعتمام کریں جتنی میرے سننے والے ہیں وہ سب جس کے ساتھ بھی آپ نے زیادت ہی کی ہے سب سے پہلے اس سے معافی طلب کریں لیکن اگر وہ کئی اور چلا گیا ہے یا فوت ہو گیا تو یہ تین کام آپ بھی کریں دعائے بخشش و مغفرت کریں ہی سال ثواب کرتے رہیں اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دیں انشاءاللہ مجھے اللہ کے رحمت سمید آپ پیدان معاشر میں سرخ رو رہیں گے اور اس کے علاوہ پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں میں یہ پوچھتا ہوں لوگوں سے آخری بچے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے خود ماں باپ کی تربیت میں کوتا ہی ہوتی ہے ہمارے ماں باپ کتنے مجھے ملتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں وہ سب ہم بالکل تربیت کرتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے شرعی لحاظ سے جو ریکارمنٹ تھی یا شرعی مطالبہ تھا کیا اس کے مطابق تربیت کی ہے تو ان کا کوئی سن ہوتا ہے وہ کیا ہے یعنی جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ شریعت کس چیز کے اندر بچوں کی تربیت کا مطالبہ کرتی ہے تو کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کر دی بیٹا سر ڈھک کر واش روم میں جاؤ کھانا کھاتے ہوئے سر ڈھک لو بڑے آئیں تو سلام کر لو پاؤں مت ہلاؤ پاؤں پہ پاؤں نہ رکھو یہ کچھ حداف سکھانے کے بعد ہم کہتے ہیں شاید ہم نے مکمل تربیت کر دی یہ نہیں ہوتا ہے تربیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تربیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شیئ کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ بھی کون سی تربیت ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں جس کو شریعت بعض اوقات مطالبہ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں جس کا مطالبہ کر رہی ہے وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر بچوں کو چونکہ پورا دین نہیں پتا ہوتا وہ بتتمیزی کر بیٹھتے ہیں اور کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں بہت تربیت یافتہ ہیں حالانکہ وہ بچے گناہوں میں ماں باپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ ان کو اچھے ہونے کا سرٹیفیکٹ اس لئے جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بتتمیزی نہیں کرتے یہ ہماری نافرمانی نہیں کرتے سر جھکا کے بات سنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے تو کرتے ہیں کیا اللہ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں کیا اللہ رسول کے حق میں بھی بہت بہتر یہ رہتے ہیں کیا دین اسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے تو ہماری تربیت بہت اچھی ہے ہمارے بچے بہت اچھے ہیں یہ پتہ چلے گا آپ کو میدان معاشر میں کہ آپ کے اگر مفادات آپ کو حاصل ہو رہے تھے اس بنا پر آپ نے اپنے بچوں کو کامل اور پرفیکٹ تصور کیا لیکن مذہبی ریکائرمنٹ کے اعتبار سے انتہائی ان کو ناقص رکھا تو میدان معاشر میں آپ کے مطالبات پورا کرنے پہ بچوں کو انعام نہیں ملے گا شریعت کے مطالبات پورے کرنے پہ انعام ہے اور اس میں کو تاہی پر سزا ہے اور نہ آپ کوئی ایسا مقام ملے گا میدان معاشر میں کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی انہوں نے پوری تنخواہ مجھے لا کر دی تھی سر جھکا کے بات سنی تھی ماں یہ کہے کہ جب میں بیوی کے بارے میں کہتی تھی تو بیٹا جا کے اس کو ڈانڈ دیا کرتا تھا میری سپورٹ کرتا تھا اللہ اس کو بغض دے یہ سفارش ہیں آپ کی وہاں قابل قبول نہیں ہوں گی اللہ کا اپنا قانون ہے اس قانون کو پورا کرنا چاہیے کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو گناہوں کا راستہ دکھاتے ہیں گناہوں کا راستہ ماں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے جھوٹ میں میرا ساتھ دو تمہارا بھائی آئے گا میں بہو کی شکایتیں کروں گی تم ہاں میں ہاں ملانا بیٹے کہتے ہیں جی 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 یہ آپ تربیت کر رہے ہیں اس کو آپ تربیت کہتے ہیں یہ فرما برداری حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اس لیے برا مت مانیے جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل تربیت نہیں کی ہوگی لیکن خدارہ میدان مہشر کی گریف سے بچنے کے لیے ایک دفعہ ذرا یہ جاننے کی زحمت گوارہ کر لیں کہ شریعت بحیثیت ماں باپ کے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے اور کیا ہم نے وہ اس انداز سے تربیت کی ہے کہ نہیں کی جب آپ نہیں کرتے تو آپ کے بچے بے نمازی بنتے ہیں پھر وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں وہ مافیاز کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ لڑکی بازی کے اندر لگ جاتے ہیں وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں حتیٰ کہ زنا تک کرتے ہوئے ہمارے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں میں تو عوامی آدمی ہوں رات دن میں پبلک سے میرا رابطہ رہتا ہے کس طرح کے بچے تباہ ہوئے اپنے ماں باپ کی ادم تربیت کی بنا پر یہ بھی شاخصانہ ہو سکتا ہے ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بچی کی تربیت ہی نہ ہو اچھا ریکارمنٹ ایسی ہے بلکل دیکھو شریعت تمہیں کیا کہتی ہے ماں باپ کا ایک ساتھ کیا کرنا چاہیے اچھی بات ہے آپ یہ سمجھائیں لیکن آپ اپنے لئے تو شریعت کو بیچ میں لا رہے ہیں لیکن بچوں کے آخرت کے لئے شریعت کہاں ہیں وہ بچوں کیسے بچیں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گریف سے اس پہ بھی توجہ کریں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ماں باپ پورا مانے بغیر اپنا بھائی سمجھ کے اپنا بچہ سمجھ کے یا ایک عالم دین اور لیڈر سمجھ کر ایک رہنما مربی سمجھ کر میری بات تو غصہ نہیں کریں گے بلکہ غور کریں گے دکان میں کہاؤں کے رشکی ورح سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں یا باری باری نماز پڑھ سکتے ہیں اگر ملازم زیادہ ہوں لیکن بہتر سب سے آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہے کہ نماز کے ٹائم میں دکان روک کر نماز پڑھیں پھر دکان سٹارٹ کریں یہ آئیڈیل سیچویشن ہے ہمارے علاقے میں ایک دکان ہے چاہے گھاک کھڑاؤ سب اندر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں جانا ہے تو جاؤ اور میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں جاتا وہ اتنا اثر ہو گیا ہے دل پر کہ گھاکوں کے بارے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ڈالنے والا اثر تو دل بڑا ہونا چاہیے اور اللہ پر اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے لیکن بہرحال اب اگر فرض کر لیں گھاکوں کے جانے کا اندشہ ہو تو یوں کر لیں کہ دو دو کر کے نماز پڑھ لیں اور ایک دعا بھی ان کو ڈیل کر لیں یہ اس کی گنجائش بلکل نکلے گی